پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتہ بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اب حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کی قدرت کا اگلا مظہر پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی اگلی نشانی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو آسمان میں جگمگاتا ہوا یہ چاند یہ جلتا ہوا سورج یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں آپ اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو اگدائی کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھائیں کہ دیکھو یہ چاند کو دیکھو آپ کیسے وقت ہوتے ہی برابر چاند اپنے وقت پر نکل جاتا ہے پھر جب چاند کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے برابر ڈوب جاتا ہے ہاں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے ہاں اپنے وقت پر ڈوبتا ہے تو کیا یہ جو دنیا کا اپنا نظام چل رہا ہے تو کیا یہ بس خود ہی چل رہا ہے اسے ہی ہاں آپ ایک انسان کو سمجھا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے سارے مسالے جو بریانی بنانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے مسالے اور چاول آپ نے لا کر کے رکھ دیا تو کیا آپ نے ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا تو کیا وہ خود بخود بن جائے گی بریانی نہیں ظاہر سی بات ہے اس کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جب تک کہ آپ مکمل بنائیں گے نہیں کوئی انسان بنائے گا نہیں یا کوئی چیز اس کو بنائے گی نہیں تب تک وہ نہیں بنے گی لہذا یہ چھوٹی سی چیز جب خود سے نہیں ہو سکتی ہے تو قدرت کا اتنا بڑا نظام دنیا کا اتنا بڑا نظام یہ خود سے چل رہا ہے چاند خود سے وقت پر نکل رہا ہے سورج خود سے وقت پر نکل رہا ہے چاند خود سے وقت پر ڈوب رہا ہے کیا یہ چیز ممکن ہے بالکل لا ممکن ہے یہ اقل کے خلاف ہے یہ بات لہذا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دعوت کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا جو حضرت نوع علیہ السلام نے اختیار کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ چاند اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح سے جگمقاتہ بنایا کس طرح سے سورج کو روشن چراغ بنایا لہذا اس میں اللہ رب العالمین کی نشانی ہے جو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو میسر کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ بارک ہے سوچیں آپ کب کہہ رہے ہیں حضرت انس کہہ رہے ہیں صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ بارک ہے یعنی تم اس گناہ کو اس غلطی کو تم حقیر سمجھتے ہو اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ہلاک کر دینے والے چیزوں میں سے سمجھتے تھے اللہ اکبر یعنی آپ سوچیں حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ تم اس زمانے میں تو آج کا آپ کیا معاملہ ہوگا آج کا دور ہم کیسے دور سے گزر رہے ہیں اس وقت حضرت انس نے کہا تھا کہ تم لوگ بہت سارے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ بارک ہے تم اس گناہ کو بالکل حقیر سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ اس کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سمجھتے تھے یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے نا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھو کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو آج دیکھیں ہمارے دور میں گانے سننا بلکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ موویز دیکھنا پچرز دیکھنا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ یہ سوچیں آپ کہ کس طرح سے لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے کس طرح سے گناہ کی برائی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے بلکل حقیر سمجھا جاتا ہے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اس حد تک ہمارا معاملہ ہو گیا ہے اور یاد رکھیں یہ بلکل غلط ہے گناہوں کو بہت بڑا ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ موقف جو روایت ہے آپ کو پتا ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ان المؤمنہ ہاں کہ مومن بندہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے قاعد تحت دبلن یخاف این یقالی یعنی ایک مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے ایسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹا ہو اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر گر نہ جائے اور ایک فاجر اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَنَا دُنُوبَهُ کہ ایک فاجر اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ اس کی ناگ پر مکھی بیٹھی ہو اور وہ اس کو ایسے ہٹا دیتا ہے اپنے ہاتھ سے بس ایک فاجر گناہ کو بس ایسے ہی سمجھتا ہے جبکہ ایک مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹا ہو اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس پر گر نہ جائے یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے انسان کو گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے دیکھئے دونوں طرف ہونی چاہیے بات ایک تو انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں اور خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ گناہوں کو حلقہ اور حقیر بلکل نہیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توجہ دا فرمائے امین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنی نانی زرینہ خاتون کے نام سے صدقہ جاریہ کے لیے اس اپیسوڈ کو سپانسر کیا ہے